موسیقی مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میری طرف سے آپ سبوں کو سلام میں بہت خوش ہوں نہایت شکر گزار ہوں نیشن نیوز والوں کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آکے خدا کے زندہ کلام کی آواز کو تمام بہن بھائیوں تک بیٹیوں بیٹوں تک پہنچا سکوں تو آئے ناظرین اب ہم کلام کی جانب جائیں اور کلام کی وسط کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں آئے عزیزو اپنی سروں کو چکائیں اپنی آکھوں کو بند کریں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں قدوس قدوس ربر فاج خدا تو جو تھا جو ہے جو آنی والا ہے تو جو پیروبر کا خالق اور مالک ہے میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے آئے خداوندہ میں شکر گزار ہوں اس گھڑی اس لمحات کے لیے کہ جو آپ نے اتنے خوبصورت لمحات میری زندگی میں عطا کیے کہ خداوندہ جی آپ نے اس پلیٹ فارم تک مجھے پہنچایا آپ نے جانب سمجھا اور خداوندہ جی آپ کی تمام تر شکر گزاریوں کا میں شکر ادا کرتی ہوں جو آپ نے مجھے بخشی ہیں اب جب کہ آپ کے زندہ بخش کلام کو آپ کی بیٹیوں بیٹوں تک میں پہنچانے والی ہوں تو خداوندہ جی میری مدد کیجئے گا میری سہائتہ کیجئے گا اپنا رحم اور اپنے کرم والا ہاتھ مجھ پر بڑھائے رکھیے گا جب میں کلام سناوں تو خداوندہ جی مجھ میں آپ کی روح ہو کے بولے اور آج کا جو زندہ بخش کلام کا بیج آپ کی بیٹیوں بیٹوں کے اندر بکھیرہ جائے وہ ان کے اندر جھڑ پکڑے اور خداوندہ جی یہ دن دگنی را چگنی برکت پر برکت پائیں تیرا فضل زاری ساری ہو تیری برکات زاری ساری ہو اور اسی طرح خداوندہ جی کسرہ سے ہماری زندگیوں کا استعمال کیجئے گا آمین ہم مطی کی معرفت انجیل لکھی بھی یہ خوش خبری دیتی ہے کہ یسو ہی منجی نجات دیندہ ہے جس کے وسیلہ سے خداون نے اپنے وہ وعدے پورے کیے جو اس نے پرانے اہدامہ میں اپنے لوگوں سے کیے تھے یہ خوش خبری صرف یہودیوں قوم کے لیے نہیں ہیں جن میں یسو پیدا ہوا اور زندگی بسر کی بلکہ ساری دنیا کے لیے مطی کی انجیل اس کا نو باب اور اس کی اٹھارہ آیت سے لے کے وائس آیت تک آج کا جو ہمارا انوان ہے وہ ہے ایمان وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھ ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا میری بیٹی ابھی مری ہے لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھے تو زندہ ہو جائے گی یسو اٹھ کر اپنے شگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا اور دیکھ ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پشاہ کا کنارہ چھوا کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی یسو نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا بیٹی خاتر جمع رکھ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہم سبوں پر ہو آمین آئی عزیز بھین بھائیو آج مت کے مر لکھی ہوئی انجیل اس میں خداوند میرے آپ کے لئے اور سب کے لئے یوں فرماتا ہے وہ ان سے یہ باتیں کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا یہ سردار تھا سردار تھا یعنی کہ ایک بہت انچی ہسیو کا انسان تھا لیکن خداوند سے انچی ہسیو کوئی نہیں ہے اس سردار نے آ کر خدا کو سجدہ کیا اس کی بیٹی جو مر گئی تھی اور اس نے خدا کے آگے درخاص کی کہ اگر تو میری بیٹی کو پر اپنا ہاتھ ہی رکھ دے گا تو میری بیٹی شفا پا جائے گی وہ زندہ ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا کیونکہ خداوند موجزات کا باپ ہے خداوند کے اندر سے موجزے زاری ساری ہوتے تھے اور خدا جو چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا کیونکہ خدا بادشاوں کا بادشا ہے ڈاکٹرون کا ڈاکٹر حکیموں کا حکیم وہ طبید آزم خدا ہے وہ الفا میگا خدا ہے وہ یہاوی یری ہے جو مہیا کرتا ہے وہ لشکروں کا خدا ہے ہمیں ایسے خدا کی قربت میں بڑھنا چاہیے ایسے خدا کے اور زیادہ ساتھ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ خدا سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے اور جب ہم اپنے خدا کے ساتھ قائم اور دائم رہتے ہیں تو پھر ہم نجات پاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا نجات دیندہ ہے وہ ہمارے چھوڑانے والا ہے وہ ہمارے بچانے والا ہے وہ ہمیں بہن بھائیو خدا ایمان دیکھتا ہے جیسے کہ آپ کا اور میرا ایمان جیسے کہ اس سردار کا ایمان کہ جس کی بیٹی مر چکی تھی جسے لوگوں نے بھی آکے کہا تھا جو لوگ اس پر حس بھی رہے تھے کہ اس کی تو بیٹی مر گئی ہے اس ساتھ اب تیرے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن میرا اور آپ کا خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے وہ بنانے والا ہے وہ جانتا تھا جب خدا من نے اس کے ایمان کو دیکھا تو خدا من اس کے ساتھ چلا اور خدا من نے اس کی بیٹی کو اٹھایا خدا من جائے گا اگر آپ کا ایمان ہو اگر ایمان میں مضبوط ہو اگر آپ ایمان میں پختہ ہیں تو آپ ایمان سے ہر جنگ جیت سکتے ہیں جیسے کہ دعوت نبی ہے وہ بڑے ایمان سے کہتا خدا من میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی کیونکہ اس کا ایمان تھا خدا پر زندہ خدا پر جسے ہماری امیدیں جڑی ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے تو عزیز بہن بھائیو اسی طرح ہمیں جیسے یہ سردار کا ایمان تھا آج ہمارا بھی ایمان ایسا پکتا ہونا چاہیے جو کہ ہم آج کی دنیا میں آج دیکھتے ہیں تو وہ ایمان نہیں ہے ایمان میں کمزور ہے اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے گھرانوں میں دکھ ہیں پریشانیاں ہیں تکلیفے ہیں اور ترہ ترہ کی مشکلات میں ہم اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم ایمان میں کمزور ہیں ہمارا ایمان ڈول گیا ہے جیسے کہ خدا مند اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہوا تو جب پانی کی لہروں نے کشتی کو ایسے چھپا لیا تو شاگرد کیا گئے ڈھر گئے گھبر آگئے ان کا ایمان کمزور ہو گیا پھر انہوں نے خدا مند کو جگہ اے استاد دیکھ ہم ڈوبے جا رہے ہیں اے استاد ہم مر جائیں گے تو خدا مند اٹھا تو خدا مند کو گصہ تو خدا مند نے کہا اے کم اتقاط تو تمہارا ایمان کہاں گیا ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے سر بھی کلم ہو تو ہمارا ایمان نہیں ڈولنا چاہیے ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے کیونکہ ہمارا بنانے والا مضبوط ہے وہ ایمان سے بھرا ہے وہ راستباز ہے وہ نیک ہے وہ کہتا ہے جیسا میں ہا تم بھی بنو تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اپنے خداون میں بڑھنا ہے جیسے کہ ہم عورت کی اس میں کہانی دیکھتے ہیں تو بارہ سے خون جاری تھا وہ اپنے جی ہی جی میں اپنے دل میں کہتی تھی کہ اگر میں خدا پشاک پلہ ہی چھولوں تھی تو خدا نے کہا یہ کون ہے جس نے مجھے چھوا میرے اندر سے قوت نکلتی ہے تو عزیز بہین بھائیو جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں جب ہم خدا من کے کاموں میں بڑھتے ہیں تو خدا من کی قوت ہمارے اندر آتی ہے پھر ہمارے اندر خدا کا ظہور میں ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبری عورت جو اٹھارہ برس بدروحوں نے اسے جکڑ رکھا تھا اس نے بہت علاج کروایا ہوگا بہت سارے لوگوں کے پاس گئی ہوگی لیکن اسے شفا نہ ملی اس کو شفا کہاں ملی آکے یسو کے پاس اور خدا کا وعدہ تھا ابراہام کے ساتھ کیونکہ وہ ابراہام کی بیٹی تھی جب ہم پدائش میں دیکھتے ہیں تو خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا وعدہ اور ہم ابراہام کی نسل میں سے ہیں تو خدا اپنے وعدوں کا سچا اور پکا ہے ہر بار ٹل سکتی ہے لیکن خدا کے دائم رہتی اور خدا وند کا کلام اب تک قائم اور دائم رہتا ہے جب اس فانی دنیا سے ہم نے کوچ کر جانا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے عملوں نے جانا ہے ہمیں اپنے ایمان میں بھڑھنا چاہیے کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ایمان پسند کرتا ہے تو عزیز بھین بھائیو ایسی بہت سارے ہیں جیسے کہ جنم کا اندھا تھا جب اس نے سنا کہ خدا وند یسو مسیح اپنے شکردوں کے ساتھ آرہا ہے تو وہ انچی انچی چلایا ہے اے استاد اے استاد تو لوگ اسے کہتے تھے چپ کر جا چپ کر جو لیکن وہ اور زیادہ بلند آواز سے چلایا اور زیادہ بلند آواز سے چلایا کیونکہ اس کے دل میں یقین تھا بھروسہ تھا توقل تھا کہ میرا خدا مجھے شفا دے گا اور خدا نے کہ اگر یہ چپ کر جائے تو پتھر چلا اٹھیں گے کیونکہ خدا نے اس کے ایمان کو بھی دیکھا اور اس کی آنکھوں کو روشنی مل گئی وہ بھی نہ ہو گیا تو عزیز بہن بھائیو آج ہمیں چاہیے اپنے خدا کے ساتھ اسی طرح بڑھیں جیسے ہماری قوت ہمارا زندہ آسمانی باب اور ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ کلام ہی خود خدا تھا یعنی یہ زندہ کلام ہمارا خدا ہے ہم ہر گھڑی ہر لمحات میں اپنے آسمانی باب کے ساتھ رہتے ہیں اور اگر ہم اپنے آسمانی باب کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آسمانی باب کے کلام کو پڑھنا چاہیے اس پر ایمان رکھنا چاہیے اس پر عمل رکھنا چاہیے کیونکہ جس وقت خداوند دنیا میں آئے روح زمین پر روح میں مجسم ہو کر پیدا ہوا تو جن لوگوں نے خدا پر ایمان رکھا خداوند نے ان لوگوں کو اپنے فرزند ہونے کا حق بکشا یعنی جن جن کا مطلب ہوتا ہے جتنے لوگوں نے جتنے لوگوں نے ان پر ایمان رکھا جتنے لوگوں نے یسو کو قبول کیا یسو پر ایمان لائے تو خداوند انہیں حق بکشا تھا آج ہمیں بھی اسی طرح ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے اسی طرح بڑھنا چاہیے جیسے کہ ہمارا خداوند جاتا ہے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کریں ہمیں ایک دوسرے کا سہارہ بننا چاہیے ہمیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی گرے تو اسے اٹھانا چاہیے یہ نہیں کہ گرے تو ہم اسے دیکھے نظر انداز کر کے چلے جائیں یہ خدا کو پسند نہیں ہے کیونکہ خدا نے تو کوڑیوں کے بھی پاس گیا تھا خدا تو ہر انسان کے پاس جاتا تھا خدا تو یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ چروا ہے یہ بکری بھیڑ چارنے مالا ہے جسے سمیل آتی ہے خدا اس کو بھی برکت دیتا تھا خدا اس کے بھی پاس جاتا تھا خدا ہم سب ہوں کے لیے ہے آج کے زندہ بخش کلام کے عوض مجھے اور آپ کو خدا برکت دے پاک کلام کے پڑے اور سنے جائیں پر آمین آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آنکھوں کو ایک پر بند کریں اور خدا بند کی حضوری کو محسوس کریں قدوس 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 زندہ آسمانی باپ تو جو تھا جو ہے جو آنے والا ہے میں دل اور دل کے اتھا گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس گھڑی اس لمحات کے خدا بندہ جی تو نے یہ لمحات میری زندگی میں عطا کی کہ میں تیری تعریف کو بیان کر سکوں میں تیری تمجید کر سکوں میں تجھے سجدہ کر سکوں خدا بندہ جی کیونکہ تو ہی عزت کے لائک ہے تو ہی حشمت کے لائک ہے تو ہی وڑیائی کے لائک ہے خدا زندہ سمانی باپ میں دعا مانگتی ہوں نیشنل نیوز والوں کے لئے خدا بندہ جی تو ان کو دن دگنی رات چگنی برکت پر برکت عطا کرنا آئے خدا بندہ جی اپنے قاوی ہاتھ کے نیچے ان کی پوری ٹیم کو رکھئے گا یہ اسی طرح کسرہ سے خدا بخشی اور ہم اسی طرح اب ان کو خدا بندہ جی کسرہ سے استعمال کریں ان کے چانٹ کانٹ کریں تاکہ یہ تیس گناہ ساٹھ گناہ سو گناہ کا سو گناہ پھل لائیں اور اسی طرح خدا بندہ جی آپ کی بیٹیوں بیٹوں کو آپ میں بڑھائیں اور خدا بندہ جی آپ میں ہی پھولے جو کلام خدا بندہ جی جو ہم نے پڑھا سنا اور آپ کی بیٹیوں بیٹوں تک پہنچایا وہ باعث سے برکت اور باعث سے رحمت والا ٹھہر جائے اور ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں خدا بندہ جی زندہ آسمانی باب میں دعا مانگتی ہوں ہمارا یہاں پہ بیٹھنا بات جیت کرنا خدا بندہ جی آپ کو پسند آئے ہماری جو بھی پیارے خدا بندہ جی درخواس اپیل ہے خدا بندہ جی آپ کی حضوری میں رکھتی ہوں کیونکہ خدا بندہ جی آپ ہی ہماری درخواس کو سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں زندہ سمانی باب میری دعاوں التجھاؤں کو سنیے گا اور قبول کیجئے گا بہور کے معنی آپ کے حضور پہنچیں آئے زندہ سمانی باب ایلیا کی طرح خدا بندہ جی میں تیری تعریفیں کروں اور پیارے خدا بندہ جی پالوس کی طرح میں بھڑتی چلی جاؤ خدا بندہ جی زندہ سمانی باب اسی طرح تو کسرہ سے مجھے استعمال کر اور خدا بندہ جی جو میری بجی کچھ زندگی ہے وہ تیری محبت میں گزر جائے خدا بندہ جی تیری منادی میں گزر جائے خدا بندہ جی اور الہی طور سے الہی طریقے سر فرما برداری سے گزارنے والی بیٹی بنو خدا بندہ جی تاکہ وہ کلام ہو جو آپ کے مرضی کے مطابق ہو خدا بندہ جی ازندہ اسمانی باب اس گھڑی اس لمحات میں جو کچھ مانگا بڑے ایمان سے پائے اور جو کچھ مانگنا بھول گئی ہوں اپنے لاہی خزانے میں سے عطا کیجئے گا جو کچھ مانگتے آپ کے بیٹے یسو المسی کے نام سے مانگتے ہر پاتے ہیں آمین آمین